موسیقی 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 اور شملہ میں اس گھٹنے نے کوئی دلانے والا ایک کام کیا ہے جس کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا ہے منزر میں جو لوگ آئے تھے یہاں بہت زیادہ تو لوگ بتائے ہیں کہ یہاں کے لوکل ایسانی لوگ کی جو کی صبح کا سمیت ہے تو اس وقت یہاں پر پہنچے تھے جو جانکاری ملی ہے بارہ لوگوں کی جو جانکاری ملی ہے بارہ لوگوں کی اور بات کیوں کی تو ہے وہ کوشی کر رہے ہیں کہ ملوے کو ہٹا کر کے جلدی سے جلدی سے جلدی پتہ وہ اور شملہ کے انترکی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو یہ دکھنا ہوئی جہاں سب سے بڑا نمبر اس پرکار سے جن میں ملتی ہوئی ہے تو یہ کنیسی کے ساتھ ساتھ میں شملہ میں الگ الگ جگہ بھی اور بھولن میں ہوئی بھنڈی میں ہوئی جو جلدہ کر کے یہ بہت بڑا تراثتی کا دور دماغ کے لئے اس کو کسیل رہا ہے اور ایسے میں تو یہی پہنڈا تھی جو بے پریوار والے آپ نے پریوار جانو کا انتظار کر رہے ہیں ایسی برسیتی میں اس کی جلد پہ کیا گزر رہی ہو کہ آپ اچھی طرح سے کلپلا کر سکتے ہیں اور بھولن سر ہی جو دھوک جن کی دوسر ملتی ہوئی ہے ان کے پریوار پرکار میں سمجھے دن اگر کرتا ہوں یہ سن ہو رہے ہیں سب لوگ لگے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ ریسٹیو آپریشن جو ہے وہ جن ہو جائے اور پریوار والوں کو ساری چیزوں کی جانکاری اس کے بعد تو ترائی جائے لیکن سمجھ لگ رہا ہے اب جدہ تار ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ریسٹیو آپریشن میں کئی طرح کی بازہ آئی ہے تو یہ جگہ پھولی بھٹائیس طرح سے سلوک میں ہونا اور سلوک کے ساتھ دادوپس کے بہسم کے کارانک بہت زیادہ جتنائی کا سامنہ کرنا پڑھا ہے یہاں پردیش سرکار بھی پریاث کر لی ہے اندر سرکار کی ہوتے بھی بہتار پریاث جاری ہے کہ وہ مدر پردیش کو اس ریسٹیو آپریشن کے دران رہتکارے کو آگے پڑھانے کی تھی کیا جا سکتا ہے اور آٹھ کا دن مندر اگرس کا ہمارے سواندر داگر جس کو ہم بڑے اتصاد کے ساتھ اور سو لاسویں آپنا آج سچ موچ میں پورے پردیش پر میں مائی پورے پردیش نہیں پورے سارے پردیش پر میں لگ لگ جگہ سے بہت ساری لوگوں کے فون آئے اور ایسی برسات کی کلپنا اور ایسی پشتی کی کلپنا گھر ہی نہیں سکتے اور سر کیا آپ مانتے ہیں کسی نیشنل ڈیزاستر کیا آپ اس طرح کی مرسکتی ہے اور ہم اس طریقے بات کو دیکھتے ہیں اندر کے بات کریں گے جو بھی ہری چیزیں آج ہمارے سامنے اس طرح سے آئی ہیں جو بھی بیس پوسیبل ہمارچن پردیش کی مدد کے اور نیشنل ڈیزاستر اس کو ڈکلیئر کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے وہ ایک مشہ ہے لیکن ہم آچن اس وقت مجھدار کر رہا ہے مدد سب طرف سے ہو سماج کی اور سے بھی ہو سرکار کی اور سے پردیش کی اور سے بھی ہو سب ہی لوگ اس کا مدد کی لئے آگیا ہیں یہ بھی 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 ہم بات کریں گے میں نے کل دیمان کی اس سے بات کی ہے بازکرہ کی دل کی اس سے بات کی ہے چینڈر کے اور لوگوں سے بھی ہماری بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگ نے سوئے ہیں وہ اپنے آپ پھون کر کے جانکاریاں حاصل کی ہمارچن کے صندوق میں لیکن جانکاریاں تو ہم نے دی ہیں اب جیسے آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورا کا جو ہلاتا ہے وہ پورا جل مگن ہو گیا ہے لگ بک ڈیٹھ سو لوگ وہاں پر سٹینڈرڈ ہیں آرمی نے ہیلی پاکٹر بھیج دیا ہے ڈی ایر ایر اپی ٹین بھیج دیا ہے اور وہ تسٹیو میں ان کو نکالنے کی پروسیس شروع ہو چکی ہے میری بات ابھی وہاں پر ہوئی بھی ان لوگ اس پرکار سے جو آرمی کے ہلی کپٹر کے مادیوں سے جو کنگو ہاؤسپٹل میں انڈر ٹریسمنٹ کے جن کو پرانٹ جو ہے وہ ضرورت بھی بیٹر ٹریسمنٹ کے لئے ان کو شیفٹ کیا گیا ہے کیا سکت ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعدوں پر یہ ساری گھٹنا جو گھٹش ہوئی ابھی ابھی آپ کو جانکاری ملی ہے کہ سلاوٹرہ ہوس کنلا کا لالپا ہے اس میں وہاں پر بھی بہت بڑا لینڈ فلائد ہوا ہے اور دیو ہم دیکھ رہے تھے بہت ساری بڑی بڑی بلڈن جو ہے اور دو بڑی بڑی دیکھ رہے تھے جانکاری ملی ہے کہ اس میں ابھی دو ٹین لوگوں کی ہونے کے سباب نہ ہے میرے پتہ ہوں وہ سب شروع کریں سر آپ کے انوغک سے بھی جانا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو خریہ بڑی تیسے ملی ہے ان کا جیان دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا سندیش ہے پورے ماچل کے لئے پورے دیش بڑ کے لئے آخر کار یہ پر یہ پرکار سے آئی ہے کچھ مانویہ بھی اس کا رہی ہیں یہ ساری شروع کو جیسے آخران کرنے کے آپ جانتا ہے اور مجھے یہ بھی ضرور کہنا ہے جب تک یہ باریس اور اس طرح کا بار کا تو موسم بنا ہوئے گی مارچل پر دیکھیں سرکار کو سنشید کرنا چاہیے